احمد اللہ علیہ تمام اولیاء اکبار عبرار امت اخیار امت پاکان امت خاصان خدا مردان حق مردان الہی یہی لوگ یہی پاکیزہ گروب یہی پاکیزہ جماعت یہی اللہ کا گروب یہی اللہ کے لوگ جی آپ کا جی لگ رہا میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تین بج رہا یہ لوگ چار بجے تک بھی سنیں گے حضرت آپ پڑھیں ماشاءاللہ آپ کا جی لگے تو آپ ہاتھ اٹھا کر نعرہ ایک بار بلند کر دیں آپ کا جی لگ رہا ہے اس بجے نے نعرہ لگا کر احساس کرا دیا کہ آپ لوگ بھی جا گئے چونکہ وقت کم ہے زندگی کا میں وحدت کا پیمانہ اٹھا لیں اسی دنیا میں چنت کا مزا لیں میرے دوستوں مرنا ہے سب کو ایک دن بکٹ گرنے سے پہلے رن بنا لیں واہ واہ تو اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے ابھی شاعر پڑھ کے گیا ہے علی کا نام سن کر چہرے بگڑتے ہیں علی کے زمانے میں بھی بگڑتے تھے علی کے زمانے میں بھی بگڑتے تھے اب بھی بگڑتے ہیں لیکن علی تو علی ہے علی تو بولیے علی ہے اللہ کا اللہ برکت دے نام کا علاج رکھ لیں مجھے تو جلسوں میں شرکت کا اتفاق ہوتا رہتا ہے بہت زمانے بعد میں نے خوش نوا اور اچھے شعر سخن کا کوئی شاعر نہ ہے اور حضور کی مدہت سنی ورنہ اس چیزوں کا تو سارا معاملہی الگ ہو گیا اب تو جو راہ و رسم پڑی ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے حضور کا ذکر تو بس تبرکن بھی نہیں ہوتا ماد اللہ جی تو بھی کہہ رہے تھے دنالحابدین کہ علی کا چہرہ دیکھو علی کا چہرہ دیکھ کے جس کا چہرہ بگڑے تو جانو کون ہے حضور نے فرمایا علی جو تجھے دیکھے وہ ایمان بالا ہے جو تجھے دیکھ کے چہرہ پھیر لے اللہ اس کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا اے علی تو تو میار ایمان ہے اے علی تو تو مدار ایمان ہے حضرت عمر نے کہا یا مولا آپ مدار ایمان میار ایمان ہیں علی نے پوچھا اے فاروق عاظم اے ایم المومنین یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا حسن زنے آپ کا حسن گمان ہے کان نہیں ایک بار میں حضور کے پاس پیٹا تھا آپ سہن مجد نبوی سے گھدرے تو حضور نے فرمایا اے عمر وہ میار ایمان جا رہا ہے مدار ایمان جا رہا ہے جو علی کا ذکر محبت سے کرے اس کے ایمان کے گواہی دو اور آج بھی اے علی کا ذکر کرو چہرہ دیکھتے رہو بگڑ جائے سمجھ جاؤ علی تو علی ہے علی تو بولیے علی ہے ایسا علی خدای قسم جس کا نام بگاڑو بگڑے جس کا نام بگاڑو بگڑ جائے روٹی کا نام بگاڑو تو روٹی ووٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روٹی ووٹی کھالو کھانا وانا بولی کہتے ہیں بولیے کھانا وانا تو وانی کا کوئی معنی نہیں وانے کا کوئی معنی نہیں بوٹی کا کوئی معنی نہیں جلسہ بلسہ تو بلسے کا کوئی معنی نہیں مائک وائک تو وائک کا کوئی معنی نہیں ایک لفظ بامانہ ایک محمد دونوں ملا کے معنی میں زور پیدا کیا لیکن علی کا نام کیسا خزب کرنا نے رکھا علی ولی علی ولی بگڑتا ہی نہیں بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے علی تو وہ ہے دنیا کی پرتے میں اللہ کی زمین پر جب سے انسان نے قدم رکھا علی جیسا نصیب کسی گناہ بہت اچھا آپ کو کہتا ہوں مسلمانہ نے بالے سر میں آپ سے کہتا ہوں جو دور و نزدیک تشریف لائے ہیں ذرا بتاؤ مجھے میں سب سے کہتا ہوں یہ علماء بیٹھے ذرالعب دین صاحب تشریف فرما اور جو لوگ بیٹھے گئے ان سے کہتا ہوں ذرا بتاؤ مجھے تاریخ پڑھ لو اسلامی غیر اسلامی نون اسلامی یومن ہسٹری انسانی تاریخ جو چاہو پڑھ لو لاؤ مجھے دو ایسے باپ بیٹے لاؤ مجھے دو ایسے باپ بیٹے جو دوش پیمبر پر سوار ہوئے ہیں آئے 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 لاؤ دو ایسے باپ بیٹے دو ایسے باپ بیٹے لاؤ جو دوش پیمبر پر سوار ہوئے ہو بچی دی نبوی ہے حضور قطبہ دے رہے ہیں دروازے پر امام حسین تین سالہ نظر آئے حضور ممبر سے اترے سفر چیر کے آگے بڑھے گئے حسین کو اٹھایا اپنے شانے پر رکھ لیا یہاں رکھ لیا اپنے شانے اطحر پر شانے پر رکھا کس شان کا خطیب ہے نبی کا ممبر مسجد میں لگا ہے حسین کا ممبر سینہ مصطفیٰ ہے اندازہ لگاؤ بہت اچھا حسین وہ جو راکب دوشے پیمبر ہے اور وہ دیکھو فتح مکہ ہے مکہ فتح ہوا نبی کعبے میں ہے بت گرائے جا رہے ہیں علی کو پوچھا علی کو پوچھا اچھا صدیق اکبر کو نہیں پوچھا فاروق اعظم کو نہیں پوچھا نہیں پوچھا علی کو پوچھا کیوں جب کبھی ماہ رجب سہن حرم سے گزرا جب کبھی ماہ رجب سہن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا علی کعبے سے ملا تھا علی تو کعبے سے ملا نبی علی کو پوچھ رہا کعبے میں علی کہا ہے حضرت علی حاضر ہوئے یا نبی اللہ حاضر ہوں فرمائے سرکار مجھے کہا علی جو کعبے کی چھتھر بھٹھیں اسے تو توڑ کہ حضور جوئی سے حکم کا ایسے نہیں میرے کھندے پہ چڑھ جاتا میرے شانے پہ چڑھ جاتا عرض کی حد ادب حد ادب تاب و مجال مرتضی نہیں حیدر کرار ابو طالب کا بیٹا یہ جرات نہ کرے گا فرمایا علی علم رو فوق الادب حکم تو عدب سے بڑھکے ہے تو کھڑا ہو جاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے ولایت کا بوجھ نبوت کے کاندے پر ہے آئے 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 وَا 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 سُبَانَ اللَّهِ دیوار ہلتی ہے درک آم جاتا ہے علی کے خوف سے اب بھی خیبر کان جاتا ہے یہی دیکھا گیا افسر یہی تو ہے حقیقت یار رضا کے نام سے چوبیس نمبر کھاپ جاتا ہے جی تو حیدر کرنار شان مصطفیٰ پر کھڑے ہوئے حکم رسول سے وہ بدھ توڑا توڑ کے پھیک دیا صحابہ نے پوچھا اے علیہ جب حضور کے شانے پر کھڑے تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے کتنی بلندی محسوس کر رہے تھے علی نے کہا عزت والے رب کی قسم رب کعبہ کی قسم اگر چاہتا تو آسمان چھو لیتا علی وہ ہے جسے نبی نے یہ مقام عطا کیا تو ذکر ہو رہا ہے اللہ کے دوستوں کا بولیے کس کا ہو رہا ہے اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو رہا یہ شیخ محمد صالح رحمت اللہ علیہ اللہ کے دوست ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے حضرت خواجہ شہاب الدین سہربرد سلسلے سہربرد کے شیخ بڑے بزرگ سہربردی سلسلہ انہی سے ان کے بھانجے تھے فخردین نراقی درجی لگاؤ تھوڑی دیر بس اس کے بعد میں خود ہی تھکا ماندہ ہوں اور تم سے زیادہ مجھے خواہش سلام پڑھنے پڑھانے کی خواجہ فخردین نراقی جی لگ رہا تو کہوں بعد زبردستی نہیں خواجہ فخردین نراقی رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے سترہ اٹھارہ سال کی عمر تھی جو اچھا چہرہ دیکھتے دیکھنے لگ جاتے ہیں کوئی خوصورت لڑکا دکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے ہیں کوئی خوصورت مرد دکھ جائے تو دیکھا کرتے ہیں کوئی عورت دکھ جائے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے پھول دکھ جائے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے لوگوں نے شکایت شروع کر دی ان کے والد سے کہ آپ کا بیٹا فخردین اچھا نہیں ہے کیوں کہا وارہ نگاہ ہے وارہ نگاہ ہے یہ ہر ایک کو دیکھتا رہتا جو اچھا چہرہ دیکھتا دیکھتا رہتا گھر میں آئے بیوی سے کہا بیٹے کی شکایتیں ہو رہی ہیں سماج میں سب کو دیکھا کرتا ہے نگاہیں نہیں جبکتی اچھا دیکھتا ہے تو بیوی نے کہا پھر کہا اس کے ماموں شیخ شہاب الدین سہر ورد جن کے پاس مردہ دل زندہ ہوتے ہیں جہاں مٹی کندن بنتی سونا بنتی ہے میں وہاں لے جاؤں کہ اپنے بانجوں کو سمالو بگڑ رہا کناو اپنے بیٹے کو سمجھایا گھوڑے پہ سوار کیا دوسرے گھوڑے پھوڑ بیٹے بیٹے کو لے کر چلے جب جنگل کی طرف پہنچے جنگل ویران جنگل بھیانک جنگل ادھر سے راستہ گزر رہتا بغداد جانے کا تو جنگل سے شیر نظر آیا سامنے آتا ہوا والی صاحب نے فوراً اپنی لغام کھیچی بیٹے سے کہا فخر الدین پیچھے ہٹو یہ درندہ ہے پھار کھائے گا لیکن فخر الدین تو ٹک ٹکی باندھے شیر کو دیکھنے لگے ٹک ٹکی باندھے شیر کو فخر الدین دیکھنے لگے اب بابا فخر الدین کے والد فخر الدین کو دیکھ رہے تھے آواز دیرے فخر الدین فخر الدین پیچھے آ لیکن وہ تو ٹک ٹکی باندھے اسی شیر کو تک رہے ہیں شیر انہیں تک رہا درندہ انہیں تک رہا ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں اشتیاق ہے آنکھوں میں شوق ہے آنکھوں میں لکھا ہے آنکھوں میں تڑپ ہے محبت بھلا شیر کو دیکھ کے در نہ لگے نہیں لگا شوق آگیا دیکھنے لگے شیر نے دیکھا آنکھوں میں کچھ پڑھا دم ہیلائی جیسے پلے گوے کتے دم ہیلاتے ہیں ایسے دم ہیلائی سر جکایا سلام کیا اور جنگل میں چلاتا ہے خواجہ فقر الدین دیکھتے ہی رہ گئے والی صاحب سرناٹے میں قریب آئے بیٹے کو بازو پکڑ کر ہلایا فقر الدین مہویت اُٹی کہا بابا ہاں درندہ گیا وہ کہا بابا وہ کتنا حسین تھا بابا وہ کتنا حسین تھا آپ نے دیکھا اے بابا جب یہ اتنا حسین ہے تو میرا اللہ کتنا حسین ہو اللہ 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 کیا بابا تب بابا کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹے کے دل میں کسی اور کے عشق کی آگ لگی ہے کوئی عشق کی آگ اور لگی ہے یہ عشق مولا کی آگ لگی ہے فَأَيْنَمَا تُولُّوُ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جدر نگاہ اٹھاؤگے تمہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی محبت نصیب کرے اپنے دوستوں کا قرب نصیب کرے اپنے دوستوں کا پیار نصیب کرے میں تمہیں ایک کام کی بات بتا کے جاؤں بالے شر والو کہتے ہونا کوئی پیرے کامل نہیں ملتا پیرے کامل بولیے نہیں ملتا پیر بھی کہتے ہیں مریدے سادق نہیں ملتا مریدے سادق نہیں ملتا سچا مرید وہ کہتا اچھا پیر نہیں ملتا دونوں کو شکایتیں ہیں پیر کو شکوا ہے کہ اچھا مرید نہیں مرید کا کہنا ہے کہ اچھا پیر نہیں آئے جی لگ رہا مرید بتاؤں کسے کہتے ہیں بتاؤں بغدار شریف کا شہر ہے غوثِ آزم کا زمانہ ہے عبداللہ نام کا ایک ڈاکو ہے عبداللہ ڈاکو رات کا وقت ہے اپنی چھت پہ لیٹا ہے ڈاکا مار کے آیا ہے پیسے بہت لائیا ہے لیٹا ہے آسمان دیکھ رہا ستارے چاند نظر آ رہے ہیں خیال آیا عبداللہ کب تک لوٹ مار کرے گا کب توبہ کرے گا کب توبہ کرے گا جب یہ خیال آیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے مجھ پر توبہ کا دروازہ کھل گیا میں ابھی اٹھتا ہوں وضو کرتا ہوں جو باہر ملے گا اس کے ہاتھ پر توبہ کروں اٹھا گسل کیا وضو کیا باہر نکلا راستے میں چور ملا جو چوری کی نیت سے جا رہا تھا اپنے پیشے کے تبار سے نقب زنی کے لئے دیکھئے صاحب سجدہ منجھر شریف تشریف لالی ہے جی دیکھیں اہلاللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں انہی بن بزرگوں کا ذکر ہے اسی حوالے سے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اب تو موقع نہیں رہ گیا یہ تقریر یا گفتگو کا بہرحال تھوڑی باتیں حاضر ہیں جی تو میں مدارش کیا کر رہا تھا کہ دروچ لی پڑھئے تو بات کیات کروں اللہم صلی و صلی علیہ السیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ السیدنا و نبینا مولانا محمد نبارک صلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی اہلاللہ کا ذکر تھا مردان سالح کا اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے مردان خدا کا پاکان امت کا عبرار امت کا اخیار امت کا زہدان امت کا عابدان امت کا کاملان امت کا وہ لوگ جو کامل تھے تو کہا اچھا پیر نہیں ملتا ان کا اچھا مرید نہیں ملتا تو اچھا مرید کون ہے تو عبداللہ نے کہا جو ملے گا اس سے مرید ہو جاؤں گا ملا کون کہنے گا پیر صاحب اے پیر صاحب مجھے مرید کر لو وہ تھا چھوڑ جا رہا تھا نقب زنی کرنے وہ عبداللہ کو پہچانتا تھا یہ بڑا ڈاکو تھا کہنے گا بھئیہ میں پیر نہیں ہوں کہا نہیں آپ میرے پیر ہو